سپارک پلک کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں سپارک پلک جو تھے وہ انجن میں سے کھول کے ہم نے جیسے باہر نکال لیں تو سپارک پلک پہلے اور دوسرا نمبر کا جو ہے وہ ڈیمو جو چکا ہے ان کی جو فرنٹ والی ٹپ ہوتی ہیں وہ ٹوٹ کے انجن کے اندر گر چکی ہیں اور تیسرے اور چوتھے نمبر والا پلک بلکل ٹھیک ہے السلام علیکم کیسے سب لوگ خریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں سب مزے میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج ایک ٹاپک مارا ہونے والا ہونڈا سیویک آر ایس ٹربو 2024 موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کے ہم کیا کام کر رہے ہیں گاڑی میرے پاس آئی ہے مسنگ پروم کے لیے کسمر کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے ہم نے ایک جگہ سے گاڑی کے اندر فیور اپ کیا فیور اپ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ نوکنگ کرنا چروع ہو گئی ہے اور نوکنگ کرنے کے بعد اب جو گاڑی ہے وہ مسنگ بھی کر رہی ہے تو گاڑی کو کرتے ہیں ڈائیگنوز ڈائیگنوز کر کے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کیا پرولم ہے کیوں گاڑی نے نوکنگ کی ہے اور کس وجہ سے گاڑی مسنگ کر رہی ہے وہ کمپلیٹ ڈیل ہے وہ آپ کو سٹیپ بیسٹیپ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ ساتھ بیلے کے اندبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ولوگ جیسے گلد آپ تک کوئنٹر ہیں تو بینہ ٹائم ایس کے چلتے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کمپلیٹ ڈیل ہے آپ کو سٹیپ بیسٹیپ شیئر کرتے ہیں فائنالی ہم آجو کہیں گاڑی کو پر اور گاڑی کو ہم نے کیا ہے سٹارٹ اور انجن کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انجن جو ہے وہ کتنا زیادہ ویبریشن کر رہا ہے اور کتنا زیادہ جو انجن ہے وہ جرک لے رہا ہے اب انجن کے اندر ایسی کیا پرابلم ہوئی ہے جو نیو گاڑی کا انجن جو ہے وہ اتنا زیادہ میسنگ سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ گاڑی جو ہے وہ 2024 موڈل گاڑی ہے اور ریس ٹربو ہے کسمر بتا رہے ہیں کہ کوئی سی نوردنریہ والی شائٹ پر گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کیا ہے فیول اپ اور جیسے ہی کسمر بتا رہے ہیں کہ فیول اپ کر کے ہم نکلے ہیں تو گاڑی کا جو انجن ہے وہ سب سے پہلے اس نے نوکنگ سٹارٹ کی ہے اور نوکنگ کے اندر ہم گاڑی کوئلٹی سے چلاتے رہے ہیں تو دوبارہ سے کیا ہوا کہ گاڑی جو ہے وہ میسنگ سٹارٹ کر دی ہے تو گاڑی میرے پاس آ چکی ہے اب اس کو ڈیاگنوزنگ وال جو کام ہے وہ سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں کہ انجن کے اندر کیا پرولم آئی ہے جو انجن نے نوکنگ کیا ہے کیا فیول کالٹی اچھی نہیں تھی یا کیا پرولم آ رہی ہے اب سب سے پہلے اس کے سپارٹ پلگ اپن کرتے ہیں سپارٹ پلگ ہم نے انجن میں سے کھول کے باہر نکالے ہیں تو ان کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے نمبر کا جو سپارٹ پلگ ہے وہ بالکل ڈیمج ہو چکے ہیں ٹوٹ چکے ہیں ان کی جو فرنٹ والی ٹپ ہیں جو آپ کو دوسرے پلگ کی نظر آ رہی ہے وہ ہے ہی نہیں ہے وہ مطلب لو کالٹی فیول ہونے کی وجہ سے جو ٹپ ہیں وہ ٹوٹ کے انجن کے اندر گری ہیں جس کی وجہ سے انجن جے وہ انجن نے میسنگ پرولم سٹارٹ کی ہے تیسرے اور چوتھے نمبر والے جو سپارٹ پلگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے فائنلی یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس اس کے نیو سپارٹ پلگ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سپارٹ پلگ ہم نے انجن میں لگانے والا کام تھا وہ سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ سب سے پہلے میں اس کے سپارٹ پلگ چینج کریں گے یہ سپارٹ پلگ ہے میں نیو والے کا پارٹ نمبر آپ کو دکھا رہتا ہوں سپارٹ پلگ جو تھے وہ انجن میں سے باہر نکال کے میں نے کہا ایک دفعہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کون سے والے سپارٹ پلگ جو ہیں وہ ہم گاڑی کے اندرے سٹال کر رہے ہیں کیونکہ جو جنرل پلگ ہیں وہ ہی ہم گاڑی کے اندرے سٹال کریں گے کیونکہ ہم لوکل پارٹ استعمال نہیں کرتے ہیں سپارٹ پلگ جو تھے وہ انجن کے اندر ہم نے لگا دی تھے لیکن میں نے دوبارہ کھول کے آپ کو دکھائے ہیں کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھا سکوں کہ سپارٹ پلگ جو ہے ہم دوبارہ کون سے والے لگا رہے ہیں ان کے اوپر پروپر ڈیٹیل میں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں ان کے جو پارٹ نمبر ہے وہ کیا پارٹ نمبر ہے کیونکہ پرانے والی آر ایس جربو کے اور نیو والی آر ایس جربو کے جو سپارٹ پلگ ہیں وہ چینج ہیں پہلے والے کے ذرا نورمال پلگ ہیں اور جو نیو والی آر ایس ہے اس کے سپارٹ پلگ جو ہیں وہ سپیشل ہیں فائنلی سپارٹ پلگ جو تھے وہ ہم نے گاڑی کے اندر لگا کے دوبارہ سے گاڑی کو سٹارٹ کیا لیکن جو انجن جو ہے وہ سٹل میں سے ہی میسنگ کر رہا ہے میں آپ کو جو اس کی اگنشن کوائل ہیں وہ باہر نکال کے دکھا بھی جاتا ہوں پہلے نمبر والے جو اگنشن کوائل تھا وہ انہوں نے باہر نکالی ہے normal missing تھی تیسرے نمبر پہ بھی normal تھی اور جو چوتھے نمبر والے اس پہ بھی normal missing کر رہی تھی لیکن دوسرا نمبر والے پہ جیسے ہی آپ اگنشن کوائل جو ہیں وہ سلنڈر میں سے باہر نکالتے ہیں تو انجن جو ہے وہ proper missing کرتا ہی نہیں ہے لائک ایسے لگ رہا ہے کہ دوسرا نمبر والا جو سلنڈر ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے اب ہم نے سب سے پہلے جو اس کی اگنیشن کوئل تھی وہ چیک کر لیں وہ بلکل ٹھیک تھی سپار پلک جو تھے وہ ڈیمیج تھے وہ ہم نے نیو والے سٹال کر دی ہیں اب اس کے بعد اس کے جو انجیکٹرز ہیں وہ چیک کریں گے اور انجیکٹر چیک کرنے کے بعد پھر اس لاس کے اوپر اس کا جو کمپریشن ٹیسٹر ہے کمپریشن ٹیسٹر سے اس کا کمپریشن بھی چیک کریں گے انجین کے اندر کیا پرابلم آئی ہے جس کی وجہ سے مسنگ سٹارٹ ہو گئی ہے پراپر میں نے سٹیپ بے سٹیپ ساری اگنیشن کوئل نکال کے آپ کو دکھا دیں اگنیشن کوئل سے آپ ایسے مسنگ چیک کر سکتے ہیں کہ جیسے اگنیشن کوئل آپ سلنڈر میں سے باہر نکالیں گے تو انجین مسنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اگر آپ نکال رہے ہیں تو مسنگ نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سلنڈر کام نہیں کر رہا ہے سپارٹ پلاک اور اگنیشن کوئل چیک کرنے کے بعد ہم آ چکے ہیں انجیکٹر کے اوپر یہ والے جو انجیکٹر ہیں ہم نے گاڑی میں سے کھول کے باہر نکال لی ہیں اس کے جو انجیکٹر ہیں وہ بھی پراپر اچھے ٹھیکے سے کام نہیں کر رہے ہیں انجیکٹر کو جب انجیکٹر مشین کے اوپر ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو دو انجیکٹر جو ہیں وہ پراپر اچھے ٹھیکے سے سپریے نہیں کر رہے ہیں اور دو والے جو اجیکٹر ہیں وہ اچھے ٹھیک اسے سپریے کر رہے ہیں جو انجیکٹر تھے وہ بھی ہم نے نیو والے انجن کے اندر اسٹال کر دی ہیں اور دوبارہ سے گاڑی کو سٹارٹ کر کے پھر دیکھیں گے کہ انجن کے اندر سٹیل ویسے ہی مسنگ ہے یا انجن جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا یہ سپارپلک آ چکے ہیں نیو والے سپارپلک بھی ہم نے اسٹال کر دیئے تھے وہ اس سے پرولم ٹھیک نہیں ہوئی اس کے بعد انجنیشن کوئل سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی جا ہی نہیں رہا ون ففٹی پہ آکے رک رہا ہے اور ابھی اس کے بعد کرتے ہیں دوسرے والے سلنڈر کا کمپریشن ٹیسٹ ویسے جو نورمل کمپریشن ہوتا ہے وہ ون سکسی ون سیونٹی ون ایٹی تک اگر آپ کا جا رہا ہے تو اٹ مینز کہ آپ کا جو کمپریشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن پہلے والے سلنڈر کا کمپریشن ہے وہ ون ففٹی پہ آکے سٹیل رک رہا ہے وہ اوپر جا ہی نہیں رہا ہے لیکن اس طرح دوسرے سلنڈر چیک کرتے ہیں یہ دوسرے نمبر سلنڈر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو نورملی ون سکسی ون سیونٹی ون ایٹی تک ٹچ کر رہا ہے اٹ مینز کہ یہ سلنڈر دوسرے والا ہمارا بلکل ہو کے ہے پہلے والا جو سلنڈر ہے وہ میں آپ کو لاس کے اوپر بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا پرابم ہے جو کمپریشن نہیں اچھا دے رہا ہے تھرڈ نمبر پہ ہم آ چکے ہیں تھرڈ نمبر کا بھی کمپریشن میں آپ کو چیک کرواتا ہوں فائنلی تھرڈ نمبر کے بار ایک ورنیشن جو ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کا کمپریشن کتنا ہے فائنلی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ون سکسی ون سیونٹی ون ایٹی تک جو ہے وہ نورملی کمپریشن ہمارا جا رہا ہے اٹ مینز کہ ہمارا جو دوسرا اور تیسرا سلنڈر ہے وہ بلکل پرابر ٹھیک ہے ہمارا جو کمپریشن ہے ان کا بالکل ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں فورتھ نمبر کے اوپر اور پھر فورتھ نمبر کا جو کمپریشن ہے وہ چیک کر کر ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا پرولم آ رہی ہے اب اس مینز کے ہمارا جو پہلا اور دوسرا سلنڈر ہے وہ اچھے تھی کسے کام نہیں کر رہا کیونکہ دوسرے والے جیسے ہم اس کی انیشن کوئل باہر نکالتے ہیں تو انجن جو ہے پروپر اچھتی کسے مسنگ نہیں کرتا ہے ہمارے جو تینوں سلنڈر ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں پہلے والے جو سلنڈر ہے اس کا جو کمپریشن ہے وہ مطلب پورا نہیں ہے اب دوبارہ سے گاڑی کے انیشن کوئل بغیرہ لگا کے سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو سپارٹ پلک میں نے آپ کو پہلے دکھا دیئے تھے سپارٹ پلک ہم نے اوپن کیا تھے اوپن کیوں کیا تھے کیونکہ ہم نے اس کا کمپریشن ٹھیک کرنا تھا اور پہلے والے جو سپارٹ پلک تھے وہ یہ والے تھے ہمارے جو یہ ڈیمج نکلے ہیں اب پہلے اور دوسرے نمبر میں سپارٹ پلک جو تھے وہ ڈیمج تھے تیسرے اور چوتھے نمبر کے جو سپارٹ پلک تھا وہ بلکل ٹھیک تھا ان کی ٹپس ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی اب جو نیو والے سپارٹ پلک ہیں میں نے پہلے آپ کو دکھائیں ان کو دوبارہ سے انجن کے اندر فٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے گاڑی کو سٹارٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ انجن جو ہے وہ کیا میسنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اب دیکھیں اگر ان چیزوں سے گاڑی نہیں ٹھیک ہوتی ہے تو پھر ہمیں انجن اس کا اوپن کرنا پڑے گا یہ والے جو سپارٹ پلک ہیں یہ ہم نے انجن کے اندر فٹ کرنے جو کام تھا وہ سٹارٹ کر دیا ہے تین سپارٹ پلک ہمارے فٹ ہو چکے ہیں فورت نمبر کا سپارٹ پلک جو تھا وہ بھی ہم نے ہیٹ کے اندر ڈال دیا ہے اب یہ چاروں کے چاروں جو سپارٹ پلک ہیں ان کو فائنل طور کرتے ہیں طور کرنے کے بعد پھر اس کی اگنیشن کوائل بگرہ لگا کے دوبارہ سے گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ فائنلی پلک ہمارے چینج ہو چکے ہیں اگنیشن کوائل بھی ہم نے چیک کر لی ہیں کمپریشن ٹیسٹ بھی ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد انجیکٹر بھی چینج کر لی ہیں اور دوبارہ سے ہم نے گاڑی کو جب سٹارٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل ویسے ہی انجین کے اندر میسنگ ہے اور ویسے ہی انجین جو ہے وہ پراپر میسنگ کر رہا ہے اب ہم نے سارے کا سارا جو کلکیشن تھی سارے ڈیاغنز کرنے کے بعد فائنلائز ہم نے کیا ہے کہ اس کا جو ہیڈ ہے اس کے اندر پرابلم ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا جب انجین کھلے گا تو پڑا چلے گا اس کی سلیف خراب ہے پسٹن کے اوپر چھوٹ آئی ہے یا اس کے جو وال ہیں ہیڈ کے وہ خراب ہوئی ہیں یا وال سیل وغیرہ خراب ہوئی ہیں کون سی چیز اس کی ایسی خراب ہوئی ہے جو انجین جو ہے وہ میسنگ سٹارٹ کر رہا ہے اور میسنگ اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ جو جو پارٹ خراب ہمارے سامنے نظر آئے ہیں ہم نے وہ چینج کی ہیں پھر بھی انجین جو ہے وہ میسنگ سٹارٹ کر رہا ہے پھر بھی میسنگ ختم نہیں ہو رہی اس کی گاڑی ہم نے سٹارٹ کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کمپیوٹر بھی ہم نے لگایا ہوا ہے اور کمپیوٹر کے اوپر میں آپ کو اس کی لرننگ ہوئے رہا اور اس کی آرپیم بغیرہ بھی دکھا رہتا ہوں کہ جو مطلب آئیڈل آرپیم کے اوپر جو گاڑی ہے وہ مطلب پروپر کیسے میسنگ کر رہی ہے جیسے آپ ایک سیشن دے کے جو مطلب ایک سیشن چھوڑتے ہیں تو پروپر اچھے تیکے سے آپ کو اندر بیٹھے ہوئے فیل آتا ہے کہ انجن جو ہے وہ کیسے میسنگ کر رہا ہے اب خدارہ میں دوبارہ سے آپ کو بولتا ہوں کہ اپنی نیو گاڑیوں کے اندر جو آپ کی نئی گاڑی ہیں اچھی گاڑی ہیں ان کے اندر لو کالٹی کا فیول مت ڈالیں اگر آپ تھرڈ پارٹی گندہ فیول آپ کی گاڑی میں ڈالے گا تو آپ کی گاڑی کے اندر بھی ایسی پرابلم آ سکتی ہے اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ایک چینل کے اوپر ویڈیو لگائی تھی جس میں مطلب ڈیزل ڈال گیا تھا اور گاڑی کے جو انجن ہے وہ خراب ہو چکا تھا میسنگ کر رہا تھا اس کے تو چاروں پلک ٹوٹ گئے تھے لیکن ہم نے سپار پلک جو تھے وہ چینج کی ہے تو اور اسی نیشن کو آئل ایک چینج کی تو ہماری گاڑی بلکل اوکی ہو گئی تھی لیکن یہ والی جو گاڑی ہے یہ سارا کو چینج کرنے کے بعد بھی ویسے ہی سٹیل میسنگ کر رہی ہے آپ کیمپیوٹر لگا کے میں آپ کو دکھا بھی جاتا ہوں گاڑی کے آرپیم بغیرہ کتنے ہیں اور اس کی جو ایڈل لرننگ ہے وہ ہماری بلکل اوکی ہے اور آرپیم میں آپ کو دکھا بھی جاتا ہوں کہ اس جو آرپیم ہے وہ کتنے چل رہے ہیں آپ آرپیم دیکھ سکتے ہیں نارملی ہمارے تقریباً ساڑھے ساسو چل رہے ہیں ساسو بیس پچیس سٹھائیس تیس چل رہے ہیں اور دوبارہ سے ہم آئے ہیں انجن کے اوپر اور انجن جو ہے وہ جیسے آپ ایسی بھی لگاتے ہیں یا ایسی بند کرتے ہیں یا آپ ایکسلیٹر نارمل دے کے گاڑی کو پھر چھوڑتے ہیں نارمل آرپیم کے اوپر تو پھر بھی انجن جو ہے وہ مسنگ کر رہے ہیں اب کسمر کو ہم نے پروپر گائیڈ کر دیا ہے کہ اس کا انجن جو ہے وہ اوپن کرنا پڑے گا اور انجن اوپر کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اندر کون سا پارٹ ڈیمج ہوئے اب آج کی اوڈی ہماری یہی تک تھی نیکس اوڈیو کے اندر جو انجن اوپن کرنے والا کام ہے وہ سارے کا سارا ہم سٹارٹ کریں گے اور کیسے کیسے کریں گے وہ ساری ریٹیل میں آپ کو سٹیپ بیش اپ شیئر کروں گا خدا رہا آپ بھی اپنی گاڑی کے اندر کوئی گندہ فیول مت دالیں نہیں تو آپ کی گاڑی کا جو انجن ہے وہ بھی ڈیمج ہو سکتا ہے اب لو فال بطلب کوالٹی کا فیول ہونے کی وجہ سے انجن نے سب سے پہلے نوکنگ سارٹ کی ہے اور نوکنگ کے دوران کسمر ایزرٹیز گاڑی کو چلاتے رہے ہیں تو سپار پاک جو تھے وہ ڈیمج ہو کے انجن کے اندر ان کے ٹپ گنی ہیں اور جو انجن ہے وہ اس گاڑی کا فارغ ہو گیا اب انجن تو ہم فارغ ہی کہیں گے کیونکہ جو انجن ہے وہ پراپر مسنگ کر رہے ہیں اب اس کرنیشن کے اندر ہم گاڑی کو چلا بھی نہیں سکتے ہیں انجن تو کوئی اور بھی انجن کا نقصان ہو سکتا ہے اب نیکس ویڈیو کے اندر میں اس کا اوپن کریں گے انجن اور انجن اوپن کر کے کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ نیو والی آر ایس تربو ہے اس کا انجن کیسا ہے اور انجن کے اندر کون سے پارٹ ڈیمج ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ انسپیکشن کر کے میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا آج کی وڈی ماری یہی تک تھی اور جو جو کام ہم نے آج کیا ہے گاڑی کے اوپر وہ کمپلیٹ ڈیل میں نے آپ کو سہبے سے فیر کیا ہے تینکیو السلام علیکم تو گاڑی کو ڈیگنوزنگ اور جو کام تھا سارے کے سارے ہم نے کمپلیٹ کر جب ہم نے گاڑی کو ڈیگنوز کیا اور اپنا چلا گاڑی کا جو انجن ہے وہ بہت ذرا مسنگ کر رہا تھا جیسے ہم نے اس کی اگنیشن کوئل چیک کیا ہے تو پہلے اور دوسرا نمبر کا جو سپا inscre ورمائی دوار دیسرے اور چوتھے نمبر کا جو سپاidency واپر حادر بھی ٹھیک سپا vielä ہم نے چینج کیا گاڑی کو міسنگ ہے بھی بھی ٹھیک ہوئی ہے ممکに traitor embarrassed اس کے مطابق بھی ریمیوگ کی آئے جس واسے ہیapons بھی بھی تdadeی ہم نے جانسوں پر آپ کو کامپلیٹ کر دیا ہے اور انڈ ڈیسیزن جو ہوا بھی ہم نے ڈیاگنوز کیا تو پتا چلا کہ گاڑی کا جو مطلب پلک کے ٹپ کروٹ کے انجن کے اندر گئی ہیں انہوں نے اس کے جو والز ہیں ان کی فیٹس کو کریا ہے خراب جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ مسنگ پرابلم نہیں چھوڑ رہی ہے تو گاڑی کا جو انجن ہے اب کھلے گا انجن کھل کے دیکھنا پڑے گا کہ انجن کے اندر کیا پرابلم آئی ہے خدارہ آپ بھی اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول جو ہے وہ اچھی جگہ سے ڈلوائیں تاکہ آپ کی گاڑی کے اندر بھی اس طرح کی پرابلم نہ ہو اب بیسک اس گاڑی کے اندر پرابلم یہ کیوں آئی ہے کیونکہ گاڑی کو جو پیٹرول تھا وہ کسما نے کی نوردن ایڈیس سے ڈلوائی ہے پیٹرول کی کالٹی اچھی نہیں تھی پیٹرول کالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو سپار پلک تھے وہ ڈیمج ہوئے ہیں ڈیمج ہونے کی وجہ سے انجن کے اندر گری ہیں اور انجن جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے اب آج کی ڈلوائی کے اندر ہم نے کمپلیٹلی ڈائیگنوز کر کے کسما کو بتا دیا ہے اب نیکس ویڈیو کے اندر ہم گاڑی کے جو انجن ہے وہ گاڑی میں سے باہر نکال کے اس کو ریموف کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ڈلوائی کے اندر کی اس کے کون سے والے پارٹ جو تھا وہ انجن کے اندر خراب ہوا ہے آج کی ڈلوائی میں یہ ہی تک تھے تینکیو اللہ حافظ